اسلام علیکم فرینڈز آپ لوگ دیکھ رہے ہیں زیب بیالو جی آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے الیکٹرک فیش کے بارے میں ہے کہ الیکٹرک فیش کے اندر کس طرح کرنٹ جنریٹس ہوتے ہیں اور پھر کس طرح ان کے اندر ریسیپٹرز ہیں دراصل ان کے اندر صرف کرنٹ جنریٹس نہیں ہوتا یہ کرنٹ کو یا جو الیکٹرک فیلڈ ہے ان کو سینس بھی کرتی ہیں بہت ساری ایسے فیشیز ہیں اور کچھ فیشیز ایسی بھی ہیں جو کرنٹ کو جنریٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کرنٹ کو فیلڈ بھی کرتی ہیں ان کے پاس دونوں ریسیپٹرز ہوتے ہیں یعنی الیکٹر جنریٹرز بھی ہوتی ہیں اور الیکٹر ریسیپشنز دونوں ہوتی ہیں تو آج ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ کس طرح فیشیز جو ہیں الیکٹرک کرنٹ جنریٹس کرتی ہیں اور ان کے کس طرح ریسیپٹرز ان کرنٹس کو یا الیکٹرک فیلڈ کو ڈیٹیکٹ کرتی ہیں اگر الیکٹرک فیلڈ کی بات کی جائے تو دنیا کے اندر جتنے بھی اینیملز ہیں وہ سب کے سب الیکٹرک فیلڈ پروڈیوز کرتے ہیں لیکن ویک الیکٹرک فیلڈ ہمارے اندر جو نرز ہیں اور مسلز ہیں یہ الیکٹرک فیلڈ پروڈیوز کرتے ہیں ہمارے اندر سوڈیم ہے پوٹاشیم ہے ان کی وجہ سے میمبرین پوٹینشل کی وجہ سے ملی وولٹ میں کرنٹ جنریٹ ہوتا ہے لیکن وہ بہت ہی کم ہوتا ہے لیکن کچھ اینیملز ایسے ہیں جن کے اندر یہ جو کرنٹ ہے وہ تھوڑا سے زیادہ پیدا ہوتا ہے جس طرح یہ کچھ الیکٹرک فیشیز ہیں وہ تھوڑا سے کرنٹ زیادہ پروڈیوز کرتی ہیں تو سب سے پہلے کہ اگر ہم الیکٹرک فیش کی بات کریں تو ہم یہ کریں گے کہ ایسا کیا ہوتا ان کے اندر بات ہوتی ہے الیکٹرک فیلڈ کی یہ کچھ الیکٹرک فیلڈ پروڈیوز کرتی ہیں الیکٹرک فیش سے پہلے سب سے پہلے ہم بات کریں گے الیکٹرو ریسپشن کی بات الیکٹرو ریسپشن ایک ڈیڈیکٹنگ اف الیکٹرک فیلڈ وچھ اس پروڈیوز فرم فیش فرم اینیملز یعنی الیکٹرو ریسپشن کا مطلب ہے کہ جو الیکٹرک فیلڈ ہے اس کی ڈیڈیکشن کرنا جو یا تو کسی فیش سے پیدا کی ہوئی ہو یا پھر کسی دوسرے اینیمل سے اس کی جو ڈیڈیکشن ہوتی ہے جو انوارنیمنٹ میں کتنی اسے الیکٹرو ریسپشن کہتے ہیں فیشیز کے ہیڈ کے طرف بہت سارے ایسے پورز ہوتے ہیں جو کسی بھی الیکٹرک فیلڈ کو وہ کیا کر لیتے ہیں ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں فیشیز کے اندر 500 سپیشیز ہے جو الیکٹرو ریسپشن رکھتی ہے کتنی 500 سپیشیز اور 7 فیملیز ہے الیکٹرو 7 فیملی آف جو الیکٹرو ریسپشن رکھتی ہیں میں نے آپ لوگوں کو جیسے بتایا کہ الیکٹرو ریسپشن کا مطلب ہے کہ یہ ڈیٹیکٹ کرتی ہیں الیکٹرک فیلڈ کو جو یا تو کسی فیش کی وجہ سے پیدا ہوئی ہوں گی یا پھر کسی دوسرے اینیمل سے جیسے ہی وہ انوارنیمنٹ میں کسی بھی اینیمل یا فیش کی وجہ سے کوئی بھی الیکٹرک فیلڈ جو چھوڑا جاتا ہے وہ ڈیٹیکٹ کیا جاتا ہے جو ان کے فیس پہ پریزنٹ ہوتے ہیں ہیڈ کی ریجن پہ وہ ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں اس طرح الیکٹرک فیلڈ کو ڈیٹیکٹ کرنا الیکٹرو ریسپشن کہلاتا ہے تو میں نے کہا کہ یہ 500 سپیشیز ہیں فیش کی جو الیکٹرو ریسپشن رکھتی ہیں اسی طرح 7 فیملی آف کونٹیچر ہے آسٹیچیز ہے جو کیا کرتی ہیں الیکٹرو ریسپشن کرتی ہیں اس کا فنکشن کیا ہے بسکلی اس کا اگر ہم فنکشن دیکھیں فنکشن زیادہ تر اورینٹیشن کا ہے مینز یہ اپنا جو ہے جگہ کو تلاش کرنے کے لیے یا کوئی بھی کسی جگہ پہ جانے کے لیے اس کے لیے جی زیادہ تر الیکٹرک فیلڈ کا کرتی ہیں بہت زیادہ ایسے برڈز ہیں جو کمپاس کی مدد سے ڈائریکشن کو فائنڈ کرتی ہیں تو یہ الیکٹرو ریسپشن کی مدد سے اورینٹیشن کو کرتی ہیں کوئی بھی چیز فائنڈنگ کے لیے بھی کر سکتی ہیں ایون پریے کے لیے کچھ ایسی فیشیز ہیں جو پریے کے لیے الیکٹرو ریسپشن کا یوز کرتی ہیں اگر ہم پھر الیکٹرو ریسپشن یہ فنکشن ہے پھر اسی طرح الیکٹرو ریسپشن کا جو ہے شارک کے اندر بھی زیادہ پائی جاتی ہے یہ خوبی الیکٹرو ریسپشن اگر شارک کیا حوالے سے کریں شارک اور ریس ان کے اندر بھی الیکٹرو ریسپشن پائی جاتی ہے زیادہ تر شارک اور ریس جو ہیں وہ ان کے اندر جو الیکٹرو ریسپشن ہیں وہ بہت بیٹر ڈیویلپ ہوتا ہے یہ کافی زیادہ آسانی سے الیکٹرو ریسپشن کے ذریعے پریک بھی کر لیتے ہیں اور ایون اورینٹیشن بہت اچھی طرح سے کر لیتے ہیں شارک کے اندر جو سپائنی ڈاگ فش شارک ہے سپائنی ڈاگ فش شارک وہ جو بھی زمین کے دنچے جو سمندر کی نیچے جو بھی چیزیں فلونڈر بغیرہ جو ریت کی نیچے دبے ہوتے ہیں یعنی کوئی بھی اینیمل جو ڈیڈ ہے ریت کی نیچے چلے جائیں تو اس کو آسانی سے ڈیٹیکٹ کر لیتی ہیں ان کی جسم سے یا پھر ان سے جو بھی الیکٹرک فیلڈ جو نکل رہا ہوتا ہے نا وہ اس فیلڈ کی ذریعے اسے ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں let's suppose میں کہہ دیتا ہوں کہ یہ ایک سمندر اگر ہے اس سمندر میں اگر یہ شارک سپائنی یہ شارک یہ اس اس باٹم ایریا پہ جو بھی فلونڈر یا کوئی بھی ارگنیزم پڑا ہو تو یہاں سے الیکٹرک فیلڈ جو نکلے گا اسے وہ اس کو ڈیٹیکٹ کر لیتی ہیں اور فوراں یہاں سے اس فوڈ ایٹمز کو نکال لیتی ہیں تو شارک کے اندر جو الیکٹرک سپشن ہے وہ بہت بیٹر ڈیویلپ ہوتا ہے اگر ان اینیملز میں یعنی یہ جو فلونڈر ہے پولیوینائل کی اگر شیٹ لگی ہوئی ہو پولیوینائل شیٹ تو یہ اسے ابزرب نہیں کر سکتی تب یہ اسے نہیں کر سکتی تب یہ الیکٹرک پروسس کا جو پروسس ہوگا کہ اس کیس میں اگر پولیوینائل شیٹ آرگنزم کے گرد لگی ہوئی ہو ایسے اب بہت سارے اینیملز ہیں جن کے گرد پولیوینائل شیٹ ہو تو وہ فیش جو ہے اسے نہیں ڈیٹیکٹ کر سکتی تب وہ اس کا پروسس کیا ہو جاتا ہے بہت کم ہوتا ہے تو یہ صرف الیکٹرک ریسپشن جو تھا الیکٹر ریسپشن انشارک صرف یہ ریسپٹرز کا کام کرتی ہیں جو وہ الیکٹرک فیلڈ کو سینز کرتی لیکن اب کچھ فیشیز ایسی بھی ہیں جو الیکٹر ریسپشن کے ساتھ ساتھ الیکٹر جنریشن بھی ہیں یعنی وہ کرنٹ کو الیکٹرک فیلڈ بھی ساتھ ساتھ پرویوز کر رہی ہے اور پھر اسی طرح الیکٹرک فیلڈ کو جو ہے اس کو ڈیٹیکٹ بھی کرتی ہیں دونوں ساتھ ہوتے ہیں تو چلو ہم اس کو پڑھتے ہیں کہ وہ کیس طرح ہوتی ہے لیٹس پوز میں اسے ریس کر دیتا ہوں موجود الیکٹروں جنریشن یعنی کچھ فشیز الیکٹرو ریسپٹر کے ہونے کے ساتھ ساتھ الیکٹرو جنریٹر بھی ہوتی ہیں یعنی دونوں ہوتی ہیں بیسکلی ان دونوں کا کیوں ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ تر ایسی فشیزیں جو پریے کرتی ہیں کچھ ایسی فشیزیں ہیں جو مڈ والے ایریا میں رہتی ہیں وہ زیادہ تر آئیس کا یوز اتنا نہیں کرتی تو وہ پھر اپنا شکار کرنے کے لئے اس طرح کی سیچویشن کرتی ہیں کہ وہ الیکٹرو جنریٹر کرنٹ کو بھی جنریٹ کرتی ہیں اور ساتھ 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 ریسپٹر کو بھی کرتی ہیں وہ کس طرح الیکٹرو جنریٹر جو ہوتا ہے وہ ان کی ٹیل والے ریجنز میں ہوتا ہے ٹیل والے ریجنز میں خاص الیکٹرو سائٹس ہوتے ہیں جو کرنٹ کو ریلیز کرتے ہیں پھر انہی کرنٹس جو الیکٹرک فیلڈ پروڈیوس ہوتی ہیں وہ ہیڈ کے ریجن میں الیکٹر ریسپٹرز ہوتے ہیں الیکٹر ریسپٹرز کیا کرتے ہیں اس الیکٹر کرنٹ کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں تو یہ ایک سرکلز اپنا لیتی ہیں یعنی ادھر سے کرنٹ پروڈیوز ہوتا ہے اور دوسری طرف کرنٹ کیا ہو رہا ہے ڈیٹیکٹ ہو رہا ہے کچھ یوں شکلز بان جاتی ہے جیسے کہ یہ ایک فیش ہے یہ کچھ فیش ہے جو یہاں سے کرنٹس پروڈیوز کریں گی ویوز کی شکل میں یہ پروڈیوز کرنے کے بعد جو ویوز کی شکل میں پروڈیوز ہوتی ہے یہاں پہ ڈیٹیکٹر ہوتے ہیں جو اس کرنٹ کو الیکٹر ریسپشن کرتے ہیں یعنی کرنٹ کو فیل کرتے ہیں وہ یہاں سے اس کرنٹ کو یہاں سے رسیب کرتے ہیں اور یوں اس طرف بھی یوں ایک سرکل سا بنا لیتے ہیں یعنی کرنٹ کو ریلیز بھی کر رہی ہیں اور کرنٹ کو ریسپشن ہمیں سے کہتے ہیں الیکٹر ریسپشن اور الیکٹر جنریشن تو کچھ فیشیز کیپیبل ہوتی ہیں الیکٹر ریسپشن بھی کرتے ہیں اور ساتھ جنریٹ بھی کرتے ہیں یہ زیادہ تر کس مقصد کے لیے ہوتا ہے زیادہ تر یہ پریے کے حوالے سے ہوتا ہے پریے کرنے کے لیے کوئی بھی چیز زیادہ تر جو مڈی والے پانی میں رہتی ہیں وہ ان کی آئیس سہی طرح کام نہیں کرتی ہیں یا نئی سہی طرح کام نہیں کرتی ہیں جب یہ پروڈیوس کرتی ہیں تو کوئی بھی پارٹیکل یا کوئی بھی دوسرا جو فیش ہے سمال فیش جب یہاں سے آتے آتے اس جگہ پہ آئے جائے گی تو یہاں سے جو پیٹرن ہوگا پیٹرن ڈسٹارٹ ہو کے آئے گا یعنی پیٹرن یہاں سے صحیح اسے نہیں ملے گا فیش کو جو یہاں سے وصول ہوتا ہے یہ برین جو ہے ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے کہ اس سے کس طرح کا پیٹرن آ رہا ہے برین فوراں کہہ دیتا ہے کہ یہاں پہ کوئی گڑ بڑی ہے کوئی یہاں سے پیٹرن صحیح نہیں آ رہا تو یہ فوراں پہچان لیتا ہے اس طرف آتی ہے اور پھر اس جو سمال فش کو ہے کیچ کر لیتی ہے تو یہ فش ہوتی ہیں اس طرح شکار کرتی ہیں یعنی جنریٹر اور الیکرو ریسپشن دونوں پروڈیوز کر کے تو جو بھی فش جہاں سے یہاں سے جاتی ہیں تو وہ اس کو کیا کر دیتی ہیں ڈیٹیکٹ کر لیتی ہیں اس کا جو برین ہے وہ پیٹرن بتا دیتا ہے کہ اس جگہ پہ مسے تو وہ وہیں جگہ سے ٹارن لیتی ہیں جس جگہ پہ مسنگ ہوتی ہیں انہیں پتا چال جاتا ہے اور وہیں سے اس فش کو کیا کر لیتی ہیں کیچ کر لیتی ہیں اور پھر اس طرح وہ اپنی فیٹ کو شکار کرتی ہیں دیکھن کچھ فشیز ایسی بھی ہیں جو جو کرانٹ ہوتا ہے وہ بہت ہائی وولٹ کا پروڈیوز کرتی ہیں یعنی یہ وہ لو ملی وولٹ میں پروڈیوز کرتی ہیں اور پھر اس کو سینس بھی کر لیتی ہیں اور پھر اسی طرح شکار کرتی ہیں لیکن کچھ فیشیز ایسی ہیں جو ہائی وولٹیج کا کرنٹ پروڈیوز کرتی ہیں وہ ڈائریکٹلی کسی سپیشیز کو اس کرنٹ سے کل کر دیتی ہیں پھر ان کو کھاتی ہیں تو اس کے بارے میں چلو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کونسی فیشیز ہیں کہ کرنٹ کس طرح جنریٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ہم جو سٹرونگ الیکٹرک فیلڈ پروڈیوز کرتی ہیں یعنی جو الیکٹرک کرنٹ جن کا بہت زیادہ سٹرونگ ہوتا ہے ان کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح پروڈیوز کرتی ہیں یہ تو تھا الیکٹر ریسپشن اور الیکٹر جنریشن دونوں کے لحاظ سے اور اس سے پہلے جو ہم نے پڑھا تھا وہ جسٹ اونلی الیکٹر ریسپشن کے حوالے سے تھا ایلیکٹرک ایل اینڈ ایلیکٹرک ریسپشن کے حوالے سے ایلیکٹرک ایل اینڈ ایلیکٹرک ریسپشن کے حوالے سے جو ہے سٹرونگ الیکٹرک فیلڈ کو پروڈیوز کرتی ہیں ان کے اندر دراصل ان کے ٹرنگ والے ریجن پہ بہت سٹرونگ ایک سیلز ہوتے ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں الیکٹرو سائٹس الیکٹرو سائٹس بہت زیادہ ملین اف الیکٹرو سائٹس ہوتے ہیں ان کے ٹرنگ ریجن میں جو کیا کرتے ہیں الیکٹرک کرنٹ جو پانچ سو وولٹ تک کا کرنٹ پروڈیوز کر سکتی ہیں الیکٹرک ایل جو ہے وہ پانچ سو وولٹ تک ہوتی ہے اور پھر اسی طرح دو سو پچاس یا تین سو پچاس تک وولٹ تک کرنٹ جو ہے وہ الیکٹرک ریجن پروڈیوز کر سکتی ہیں اسی طرح اور بھی کچھ فشیز ہیں جو دو سو پچاس یا ایک سو پچاس تک کر سکتے ہیں لیکن جو سب سے زیادہ سٹرونگ پانچ سو وولٹ کا کرنٹ جو ہے وہ الیکٹرک ایل پروڈیوز کرتی ہیں یہ دراصل ریور ایمازون ہے اس کے بیسن میں جو امریکہ ہے وہاں پہ پائی جاتی ہے یہ فشیز کیا کرتی ہیں کس طرح پرڈیوز کرتی ہیں الیکٹرک ایل جو ہے وہ دراصل اگر میں اس کی مارفو میٹری دکھاؤں تو کچھ یوں ہوتی ہے یعنی یہ کچھ یوں اس ٹائپ کی فشیز ہوتی ہیں یہ یہ فش الیکٹرک ایل جو ہے ان کے اس ریجن پہ الیکٹر سائٹس ہوتے ہیں بہت زیادہ آپ ایسے سمجھیں کہ جو آپ لوگوں کے پاس جو سیلز ہوتے ہیں وہ میلین آف سیلز جو ہیں اگر ان کو سٹیک کی طرح جوڑ لیا جائے یہاں پہ بہت سارے سیلز جو ہے الیکٹر سائٹس کے ہوتے ہیں اور اگر ہم الیکٹرک ریز کی بات کریں تو ان کے ٹرانک والے ریجن پہ دو جگہ پہ ہوتے ہیں ڈانس وڈ وینٹر اس جگہ پہ کیا ہوتے ہیں الیکٹر سائٹس کا ایک بہت زیادہ مجموعہ ہوتا ہے جو الیکٹرک رنڈ سٹرونگ الیکٹرک رنڈ کو پروڈیوز کرتے ہیں اصل میں اگر ہم اس کو دیکھیں تو کچھ وہ یوں ہوگی یہاں پہ ایک سیلز ہوتے ہیں یوں یوں اس ٹائپس ان کے ساتھ نروز جھوڑی ہوئی ہوتی ہے یعنی یہ نروز کی جو ریز ہے پیریفرال نروز سسٹم یہ جو سنٹرل نروز سسٹم سے ایک نرو آتی ہے وہ نروز یوں یہ چینل ہوتے ہیں یہاں پہ کچھ سوڈیم چینل جو سوڈیم کو اندر لے کے آتے ہیں تب یہ سوڈیم چینل اوپن ہوتے ہیں جب یہاں سے کوئی جو نروز آتی ہے سب سے پہلے جو کیا ہوتا ہے یہ سوڈیم جو ہے وہ باہر کی ساتھ بہت زیادہ ہوتی ہے سوڈیم جو ہوتی ہے باہر کیا ہوتی ہے آؤٹسائیڈ پازیٹیو ہوتی ہے مور سوڈیم کیا ہوتی ہے باہر کی طرف کیا ہوتی ہے پازیٹیو ہوتی ہے یہاں کچھ چینل ہوتے ہیں سوڈیم کے چینل ہوتے ہیں سوڈیم کے چینل اوپن تب کیا جاتا ہے جب پیچھے سے برین کی طرف سے انہیں کوئی امپلس ملتی ہے کہ اسے اوپن کیا جائے تب جب انہیں اوپن کیا جاتا ہے تب سوڈیم بہت زیادہ اندر آتی ہیں اور پھر کرنٹ کو پروڈیوز کیا جاتا ہے ہوتا کچھ یوں ہے لیٹس پوسٹ میں کہتا ہوں یہ یہ اگر اس طرح کا ٹائپ کا سیلز ہے یوں ہوگا کچھ اس میں یہ سپرائب سے اندر کیا ہے more negative negative ہی چلتا رہے گا لیکن باہر کیا ہے outside positive positive کیوں ہے میں نے آپ کو بتایا ہے کس کی وجہ سے سوڈیم کی وجہ سے سیل سے جتنے بھی سوڈیم باہر آتا ہے outside the cell positive ہوتا ہے اسی طرح human کے اندر بھی ایسی طرح ہوتا ہے لیکن ہمارے اندر جو کرنٹ ہوتا ہے وہ inside negative negative 70 mili volt تک ہوتا ہے بہت ہی کم مقدار میں ٹھیک ہے اور وہ کرنٹ بھی بڑھا سکتے ہیں positive تک لے آ سکتے ہیں جب سوڈیم اندر لے جاتا ہے اور پھر اسی condition میں ہی nerve impulse چلتی ہے اب ہوتا یہ ہے کہ outside the cells کیا ہوتا ہے positive ہوتا ہے جیسی یہاں سے اس کو pray وغیرہ یا کرنٹ چھوڑنا ہوتا ہے تب کیا جاتا ہے brain کی ذریعہ یہاں سے signal لینے مل جاتا ہے اور اس طرح sodium والے channel کو کیا کیا جاتا ہے open کیا جاتا ہے جیسے sodium channel open کریں گے یہ جو positive ہے وہ inside بڑھنا شروع ہو جائے گا اور یہ positive ہونا شروع ہو جائے گا یہ positive ہونا جائے گا اور پھر یہ across تو کیا ہو جائے گی یہ negative ہونا شروع ہو جائے گا اور یہ یوں اب دیکھ رہے ہیں دو دو direction چال رہے ہیں ایک direction یوں اس طرف negative آ رہی ہے اور دوسری طرف ایک positive ray جال رہی ہے یہ positive یہ دونوں چال رہی ہوتی ہیں ان دونوں کے چلنے سے negative اور positive سے ایک flow of current ہوتا ہے یہاں سے یعنی rays جو ہیں باہر نکلنا شروع کر جاتی ہیں یوں باہر نکلتی ہیں تو یہاں پہ million of cells ہوتے ہیں سب cells ایک ہی مرتبہ میں سب کے سب یوں اس طرح electric field کو چھوڑتے ہیں یعنی current کو چھوڑتے ہیں یعنی آپ دیکھیں کہ جتنے بھی cells ہیں ان سب کے اندر کیا ہو جاتا ہے sodium اندر جانا شروع کر دیتا ہے اور پھر یہ alternate negative اور positive یہ path ویر چلنا شروع ہو جاتی ہے جب یہ alternate negative اور positive path جب start پارٹ ہو جاتے ہیں تب electric field current پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے پھر جب یہ million of cells ایک ہی مرتبہ کرتے ہیں تو ایک بہت زوردار والٹنگ کا جو current ہوتا ہے وہ باہر نکلتا ہے اور پھر سامنے جو بھی چیز ہوتی ہے یہ اس کو kill کرنے کے لیے استعمال کرتی ہیں یعنی جتنے بھی electric yields ہیں یہ current کو تب produce کرتی جب ان کے سامنے کوئی raise جو ہیں وہ high voltage current produce کر کے کسی بھی food items کو easily pray کر لیتے ہیں اور پھر اس طرح آپ food کو حاصل کر دیتے ہیں اگر آپ لوگوں کو پسند آئے لائچ سینڈ سبسکرائب کریں